بسم اللہ الرحمن الرحیم کولیکٹ نالج کے ناظرین السلام علیکم ناظرین احتلام یا جریان سے بچنے کا طاقتور عمل جو کہ فوری اثر کرے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں چار طریقے چار عمل بتاؤں گا جن سے آپ عمل کر کے احتلام کو روک سکتے ہیں جریان کو بھی روک سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے نمبر ایک سوتے وقت شہادت کی انگلی سے دل پر یا عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سونے میں احتلام نہیں ہوگا پھر اس کے بعد نمبر دو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم سورت نوح کی تلاوت کرنے سے احتلام سے آپ بچ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نمبر تین سونے سے پہلے چت لیٹ کر مگر لیٹ کر جب بھی ورد کرنا ہو تو پاؤں سمیٹھتے رہیں رات کو سونے سے پہلے لیٹ کر زیل کی دعا گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 تو یہ گیارہ مرتبہ اول و آخر درد پا کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے اور پڑھ کر سینے پر پھونک ماریں تو ناظرین یہ عمل اکیس دن تک جاری رکھیں کھٹی اور گرم تاثیر والی غزاؤں سے بھی پرہیز کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کبھی بھی احتلام سوتے ہوئے نہیں ہوگا اور جریان کے لیے نمبر چار جو وظیفہ ہے وہ ملحظہ فرمائیں جن کو جریان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا شافی یا شافی یا کافی یا کافی یا ودودو یا ودودو یا رحیم یا رحیم یا رحیم ایک بار پڑھیں اول و آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھیں پھر پانی پر دم کر کے سورت نکلنے سے پہلے شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر تین گھونٹ پیئیں کابز اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں نماز کی پبندی بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان چاروں وظائف پر عمل کر کے آپ احتلام سے بھی بچ سکتے ہیں اور جریان سے بھی بچ سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اس پیغام کو بھی پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو ناظرین جتنا ہوسکے آپ فاسٹ فوڈ اور کل ڈرنک ان چیزوں سے بھی بچیں گرم اشیاء سے بھی بچیں تاکہ آپ احتلام سے بچ سکیں تو ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ